کچھ سوال ہمارے پاس صدقت الفطر اور زکاة سے متعلق آئے ہیں چونکہ عام طور سے یہ کنسپٹ ہے کہ زکاة کو رمضان میں ہی عدا کیا جاتا ہے تو ہم ان سوالی طرف بڑھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سوال ہمارے پاس آرہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں صدقت الفطر جو کہ عام طور سے چاند رات کو یا اس سے ایک دو دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے تو اس کو کیا ہم پہلے دے سکتے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے دیکھیں غریبوں کی مدد کے لئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہی آپ ہر کسی کو عمل کرنا ہے پورے رمضان کرنا ہے صدقت الفطر کتنا ہوتا ہے دھائی کلو اناج ہے تو میں کہوں گا صدقت الفطر کو اٹھا کے رکھے اور اس کو اس کے وقت پہ دیا جائے تاکہ وہ اس کے بعد عید اور اس کے بعد کام ہے ان کو اور صدقت الفطر کے وقت سے پہلے ان کو عام صدقت و خیرات دیا جائے کیونکہ صدقت الفطر دھائی کلو ہے آپ کو کیا لگتا تین لوگوں کی فیملی بھی تو دھائی کلو اناج صرف کتنی دن پورے گا تو صدقت الفطر ایک بالکل الگ چیز ہے تو اس کو کوشش کرے کہ اسی وقت دیا جائے ہاں کچھ لوگ جماعت کر رہے ہیں کلٹ کر رہے ہیں تھوڑا ایڈوانس دے دیا جائے لیکن صدقت الفطر کو اسی کے وقت دیا جائے میں تو اپیل کروں گا صدقت الفطر کے علاوہ خوب صدقت و خیرات اس رمضان میں شروعات سے دی جائے اگر آپ زکاة فرض دیتے تھے اور زکاة آپ کی دس ہزار ہوتی تھی تو میں کہوں گا کہ دس ہزار زکاة تو دے بیس ہزار صدقہ نکالنے کو اس سے زائد اور فطرے کو تو فطرے کے ٹائم پر رہنے دیں چونکہ فطرہ بائی چیز نہیں ہے ایک ٹن اناج دینا ایک آدمی کی طرف سے تو ہم بول سکتے کہ ایک ٹن کیا کریں گا ضرورت تو آج ہے دھائی کلو ہے آپ جب بھی دیں گے تبھی ختم ہو جائیں گا وہ آن دنوں میں بھی اتنے غربہ ہمارے سماج میں ہیں اور یہ تو اب لاکڈاؤن کے وجہ سے حالت ایسی ہوگی کہ جو چھوٹے موٹے بزنس لوگ کرتے تھے اور خود مختار انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے تھے آج یہ 20-25 دنیں وہ بھی گھٹنوں پر آ چکے ہیں اور وہ بھی مانگ نہیں سکتے لیکن کیونکہ عزتدار لوگیں سماج کے ان کو ڈھونیے فطرہ تو اپنے جگہ دیجئے آپ غریبوں کو ابھی ڈھونڈھون کے ایسے لوگوں تک کھانا وغیرہ اشیاءوں کو ان کے کپڑے ان کے لباس کو دیکھ کر نہیں ان کے حالات کو دیکھ کر بہرحالہ پہنچا دے بغیر ان سے پوچھے کہ پہنچا دے کیونکہ ایسے بہت زیارے خوددار لوگ ہیں جو کمارے تھے روز اور کھا رہے تھے رکشہ چلانے والے چھوٹے موڑے ٹھیلے چلانے والے روز کا روز کیا بولیں گے ڈیلی ویجیس والے لوگ تھے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کام ہے تو فطرے کو اپنے وقت بھی دے آپ اس سے پہلے خوب صفحات پر خیراتے ہیں اسی سے متعلق ایک سوال ایسا آتا ہے کہ جو لوگ عام طور سے خودمختاری کی زندگی گزارتے تھے لیکن چونکہ اب ان کے پاس بھی اشیاء محسر نہیں ہے تو وہ لوگ صدقت الفطر کا کیا کرے کیا وہ اسے عدا کرے کسی طریقے سے یا پھر وہ عدا نہیں بھی کرے تو یہ جائز ہے صدقت الفطر تو ہر وہ آدمی دے سکتا ہے جس کی استطاعت ہو فطرے میں دینے کی اگر اس کی استطاعت ہو تو تائم من جاتی ہے فطرے کا جب ٹائم آئیں گا تو دے دے اگر ان کی استطاعت تب رہتی ہے تو دے اگر ان کی استطاعت تب نہیں رہتی تو نہ دے یہ ان کے سیچویشن پر اس میں کوئی حل دی اسی طرح صدقت الفطر سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم باہر نہیں جا سکتے اور عام طور سے ہم پرسنلی لوگوں کو جا کر صدقت الفطر عدا کرتے تھے تو اب چونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے تو پھر صدقت الفطر کو عدا کیسے کرے لوگوں تک کیسے پہنچا ہے مسکینوں تک کیسے پہنچا ہے لیکن صدقت الفطر پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ دنوں میں ان لوگوں کا ہے وہ سوسائٹیز وہ انجیوز وہ انپیوز نون پروفٹ آرگنیزیشنز یا نون گورنمنٹ آرگنیزیشنز یا سنسٹھان جس کو بلتے سوسائٹیز ترست ہے یہ لوگ یہ کام بہت خوبی سے کر رہے ہیں ان کو آپ بتا دے کہ یہ صدقت الفطر ہے اور یہ مسکینوں کو ہی جانا ضروری ہے وہ لوگ انشاءاللہ جیس آپ کو یہ کام کر دیں گے اور اگر ایسا نہیں اور انڈیوزیلی آپ آس پاس کسی کو پہچانتے ہیں تو اشارہ کر دیں وہ لوگ خود آ جائیں گے آپ ان کو دے دیں یا پھر آپ جا کر پہنچا سکتے ہیں یا انجیوز کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ جیس لیکن ان کو جب بھی انجیوز کو دیں بتا کر دیں کہ یہ صدقت الفطر ہے مسکنوں کو جانا ضروری ہے